بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سرسید اکیڈمی سائنس اس علم کو کہتے ہیں جو تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے اوبزرویشن کا مطلب ہے مشاہدہ یعنی کسی فینومینا کو یا قدرتی مظہر کو یعنی کسی کام کو ہوتے ہوئے بغور دیکھنا اوبزرویشن کہلاتا ہے ایکسپیریمنٹ کا مطلب ہے خود کسی کام کو کرنا تو سائنس ایسے علم کو کہتے ہیں جو تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ علم ہمیں کسی اور ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے جب ہی تو یہاں یہ رسٹرکشن لگائی گئی ہے کہ صرف اوبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹ سے حاصل ہونے والے علم کو ہی سائنس کہتے ہیں یعنی کسی دوسرے سورس سے یا کسی دوسرے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو ہم سائنس نہیں کہیں گے علم کے دوسرے سورس کیا ہو سکتے ہیں اوبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹ کے علاوہ علم کے دوسرے سورسز کیا ہو سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ observations and experiments کے علاوہ بھی علم کے بہت سے sources ہوتے ہیں علم کا ایک source جو بہت ہی عالی اور سچا تھا وہ وہی کا source تھا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور انبیاء کرام کو وہی کے ذریعے علم عطا فرماتا تھا وہی کا ذریعہ ہم جانتے ہیں کہ اب قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی تھے ان کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا لہٰذا وہی بھی اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہے بہرحال ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہی کے ذریعے علم دیے جانے کا سلسلہ جاری رہا تھا تو وہی کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہو چکا ہے وہ سائنس میں شامل نہیں ہے یعنی اسے ہم سائنس تصور نہیں کرتے وہی کے علاوہ علم حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ جو ہم اب بھی اختیار کرتے ہیں وہ ہے سن کر سیکھنا یا جاننا جیسا کہ اس وقت میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ میری بات سن کر علم حاصل کر رہے ہیں اس طریقے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے بھی ہم سائنس نہیں کہتے کیونکہ اس میں نہ تو میں کوئی ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں اور نہ ہی آپ اس کو ابزرو کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ خود کوئی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ جسے ہم سائنس نہیں کہتے وہ ہے الہام کا طریقہ یعنی اللہ پاک کی طرف سے اس کے نیک بندوں کے دل میں کسی بات کا الکا کر دیا جاتا ہے یعنی کوئی بات انہیں سمجھا دی جاتی ہے جو کہ بالکل حق اور سچ ہوتی ہے ایسی بات کو بھی ہم سائنس شمار نہیں کرتے اس کے علاوہ بعض لوگوں کو خواب کے ذریعے بھی کوئی علم عطا کر دیا جاتا ہے اس علم کو بھی ہم سائنس نہیں کہتے تو یہ چند ایک مثالیں تھیں ایسے علوم کی جنہیں ہم سائنس میں شامل نہیں کرتے تو یوں اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سائنس صرف اور صرف observations and experiments سے حاصل ہونے والے علم کو کہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی